بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ بڑی ڈیمانڈ پر وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اکثر میرے پاس ماں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں کہتی ہیں حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے ہماری اولاد فرما بردار بن جائے یا وہ عورتیں آتی ہیں جن کی اولاد سرے سے ہوتی ہی نہیں ہیں رب کعبہ کی قسم وہ اتنی التجائیں کرتی ہیں اتنی وہ درگزر کرتی ہیں اور اتنے آجزی کے ساتھ کہتی ہیں انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جن میری ماں و بہنوں کی جولیاں خالی ہیں جا کے ان سے پوچھو یا ان کے والدین سے پوچھو کتنی بڑی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہے وہ دنیا کے اندر ہی جہنم کے اندر ایسے ہیں گوئے کہ وہ جہنم کے اندر پڑی ہوئی ہیں محضرت سمین اکرام بڑا ظالم معاشرہ ہے یہ لوگوں کو ایسے تانے دیتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی دین ہے جسے چاہے میرا رب اولاد سے نواز دے جسے چاہے اولاد سے نہ نوازے لیکن جن عورتوں کی اولاد نہیں ہیں سسرال والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے اگر ایک تو وہ پہلی بات علاج کے لیے نہیں لے کے جاتے ہیں اگر علاج کے لیے لے کے جائیں تو اپنے بیٹے کو علاج کے لیے نہیں لے کے جاتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے عورتیں ٹھیک ہوتی ہیں مرد کے اندر خرابی ہوتی ہے لیکن پھر بھی تانے عورتوں کو سننے پڑتے ہیں معزز سامین اکرام تو ایسی صورت میں جب آپ دنیا سے مایوس ہو جائیں جب ایسی صورت میں یا پھر ڈاکٹر آپ کو خیدیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی ایسی صورت میں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں رب کعبہ کی قسم آپ کی جولی کو میرا رب بھر دے گا کئی جولیاں اس عمل کے ذریعے سے بھرتی دیکھیں ایسے ایسے لوگوں کی جولیاں کہ ستارہ ستارہ سال ایک عورت کے پچیس سال اولاد نہیں تھی آئی رو رہی تھی معزز سامین اکرام وہ کہتی ہے مجھے اپنے رب کے ساتھ سبر ہو گیا میں سبر میں نے سبر کر لیا میں نے کہا میری پیاری بہنہ یہ عمل اپنا کر دیکھو یہ عمل آزما کر دیکھو اس عمل کو کر کے دیکھو جب اس نے یہ عمل کیا تو واپس آئی کچھ عرصے کے بعد کا مفتی صاحب الحمدللہ امید سے ہوں معزز سامین اکرام کچھ عرصہ گزرا تو تقریباً دیر سال دو سال کے بعد دوبارہ وہ حاضر ہوئی تو اس کے پاس ایک ننہ سا بچہ تھا میں نے کہا یہ بچہ کس کہے مسکرائی اور کہنے لگی کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے تو آپ کو بھی اللہ اولاد سے نواز سکتا ہے مایوس نہیں ہونا اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو صرف اکیس مرتبہ پڑھنے سے صرف اکیس مرتبہ یہ عمل کر لیں معزز سامین اکرام اولاد فرمابردار ہو جائے گی چھوٹی اولاد ہو یا بڑی اولاد ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اگر اولاد نہیں ہے تب بھی اکیس بار پڑھ لو یہ الفاظ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ صورت جو ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے یہ الفاظ پڑھ کر پانی پر خود پھونک مار دیں اور اگر اولاد کی فرمابرداری کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد کو پلا دیں اگر اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو معزز سمین اکرام پھر خود پی لیں اور دودھ پہ عمل کر کے اپنے شہر کو پلائیں پھر دیکھیں کہ میرا رب کیسے غیب سے آپ کی مدد کرتا ہے اور کیسے اچانک سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی جھولی کو بردے گا کتنی خوشی ہوگی اس گھر میں جس میں کئی سالوں سے اولاد نہ ہو تگو دو کر کر کے تھک چکے ہوں اور آج ان کے گھر میں رب نے انہیں اولاد سے نوازہ ہو یا پھر جن کی اولاد ہو اور اولاد نافرمان ہو والدین پرشان رہتے ہیں ہر پل ہر آن ہر گڑی مسئبت کے اندر پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں ہماری اولاد کہاں ہے پتہ نہیں ہماری اولاد کیسی آلت میں ایسی صورت میں معزز سامین اکرام صرف اکیس بار یہ عمل کر لیں اولاد فرمابردار ہو جائے گی اولاد خوشحال ہو جائے گی آپ اپنی اولاد کی سوری ٹینچنوں سے آپ کو نجات مل جائے گی معزز سامین اکرام جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کے ذریعے سے اولاد کی فرمابرداری ایسی ہوگی کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ وہ فلاں کی اولاد کو دیکھو کہ کتنی اچھی ہے عمل کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے یہ سات دن کا عمل ہے تو ہو سکے تو ساتوں دن لگتار صدقہ کریں پہلے دن کچھ روپے صدقہ کر دیں دوسرے دن کالے چنے صدقہ کر دیں تیسرے دن شربت صدقہ کر دیں اور چوتھے دن چاول بنا کر وہ صدقہ کر دیں اسی طرح پھر اگلے تین دن بھی آپ نے کرنا ہے سات دن لگتار آپ نے صدقہ کرنا ہے اگر گھر سے باہر ہیں مرد کر رہا ہے یا عورت ہے کسی اور کے گھر میں ہے وہ چنوں کا صدقہ نہیں کر سکتی تو وہ روپے خاص کر کے کسی غریب مسکین کو دے دے معاذ سمین اکرام اس کے بعد آپ نے پانچ بار تعوض پڑنا ہے پانچ بار پھر اس کے بعد آپ نے پانچ شیبار تسمیہ پڑنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ تسمیہ پڑیں گے تو تسمیہ کے اندر دو نام ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں جو ان دو نام سے مجھے پکارتا ہے میری رحمت جوش کے اندر آجاتی ہے اللہ کی رحمت کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب انسان پہ اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائے تو ہر نممکن ممکن میں بدل جاتا ہے ہر مسئیبت سے نجات مل جاتی ہے اور ہر آزمائش سے چھٹکارہ مل جاتا ہے تو معزز سامین اکرام اس بسم اللہ کو اس تسمیہ کو آپ نے لازم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں سات بار درود پاک پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر پیار کے ساتھ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ اور پوری دل لگی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ پورے دل کی اتھا گرائیوں کے ساتھ آمنہ کے لال پہ درود پاک پڑھتے ہیں وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ وہ جو گلاس دودھ کا لیا ہے اگر اولاد کے لئے کر رہے ہیں یعنی اولاد ہونے کے لئے جب کر رہے ہیں یہ عمل تو ایک گلاس جو آپ نے دودھ کے لیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ اولاد کی فرما برداری کے لئے کر رہے ہیں تو ایک گلاس پانی کا سامنے رکھ کر پھر آپ نے اکیس مرتبہ یا باریو یا باریو یا مصورو یا باریو یا مصورو یہ اکیس اکیس مرتبہ دونوں پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد اکیس مرتبہ آپ نے سورہ قریش لِالَىٰ فِ قریش اِلَىٰ فِهِم رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيِّف فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَ ذَلْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْفُ اکیس مرتبہ اور یاد رکھے گا اکیس ہی مرتبہ آپ نے اللہ رب لزد کا نام یا رحمان یہ پڑھنا ہے عمل پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور تیتیس مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ تیتیس مرتبہ عمل مکمل ہو جائے گا لگتار سات دن کا یہ عمل ہے اب جو دود اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں اولاد ہونے کے لیے تو دود آپ نے رات کو پینا ہے کہ جب آپ مباشرت کر رہے ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے اگر اولاد کی فرمابرداری کے لیے کر رہے ہیں تو اس پانی کو پکڑ کے سب کو پلا دیجئے گا جس کی فرمابرداری چاہتے ہو انشاءاللہ آپ کی اولاد ساری زندگی ایسے ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑی رہے گی ساری زندگی ایسے نیک بن کے آپ کے سامنے آئیں گے کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ فلاں کی اولاد بڑی نیک ہیں معزز سمین اکرام یہ عمل مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بولیے گا مرد عورت